ہلو فرنز السلام علیکم دوستو تاش کھیلنا ہو یا پھر ان سے کوئی میچک پرفارم کرنا ہو تاش پوری دنیا میں استعمال کیے جاتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو تاش میں چھپی ہوئی کچھ خفیہ چیزوں کے مطالق بتاؤں گا سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ تاش کی شروعات کہاں سے ہوئی دوستو کہا جاتا ہے کہ نائن سنسری میں قدیم چائنہ میں تاش اجاد ہوئے تھے چائنہ سے تاش پرشیا اور ایجپ یعنی مصر میں پہنچ گئے اور وہاں سے یورپ میں آج جو تاش ہم دیکھتے ہیں ان کو یورپ میں ہی ریزائن کیا گیا تھا آج سے سات سو سال پہلے یورپ میں کیوں کہ تاش کو ہاتھوں سے بنایا جاتا تھا تو یہ بہت مہنگے ہوتے تھے اور اسی لیے ان کو امیروں کا شوق کہا جاتا تھا دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ تاش میں باون پتے یعنی ففٹی ٹو کارٹس کیوں ہوتے ہیں دراصل ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا ایک وہ وقت بھی تھا جب تاش میں چوبیس کارٹس بھی ہوتے تھے لیکن فرانس میں کارٹس کی تعداد باون کر دی گئی تھی یہ تاش پوری دنیا میں مشہور ہو گئے اور پھر ہر جگہ ففٹی ٹو کارٹس کے ساتھ ہی تاش کھیلی جانے لگی کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ کیونکہ ایک سال میں باون ہفتے ہوتے ہیں اسی لیے تاش میں بھی باون کارٹس ہوتے ہیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تاش میں دو رنگ یعنی ریڈ اور بلیک دراصل دن اور رات کو ریپریزنٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ تاش میں چار سوٹس ہوتے ہیں کلبز ڈائیمنڈز ہارٹس اور سپیڈز یہ چار سوٹس چار موسموں کو یعنی گرمی سردی خضاں اور بہار کو ریپریزنٹ کرتے ہیں دوستو تاش میں جو چار بادشاہ آپ دیکھتے ہیں یہ بادشاہ اصل میں کون ہے کہا جاتا ہے کہ یہ چار بادشاہ چار لوگوں کو سوچ کر بنائے گئے تھے جیسا کہ کنگ آف کلبز کا یہ بادشاہ سکندر آزم کو سوچ کر بنایا گیا تھا اسی طرح کنگ آف ڈائیمنڈز کا یہ بادشاہ مشہور رومن رولر جولیس سیزر ہے دوستو تاش میں ایک ایسی چیز بھی ہے جو آپ کو حیرام کر دے گی اگر کنگ آف ہارٹس کے بادشاہ کو دیکھیں تو آپ نوٹ کریں گے کہ اس نے اپنے سر میں تلوار گھسائی ہوئی ہے جیسے کہ یہ بادشاہ خودکشی کر رہا ہو اسی لیے اس کو سیوسائٹ کنگ بھی کہا جاتا ہے دوستو کچھ لوگ مانتے ہیں کہ پرانے دور میں یہ ایک پرنٹنگ مسٹیک تھی یعنی یہ بادشاہ خود کو مار نہیں رہا بلکہ اس نے دراصل صرف تلوار کو پکڑا ہوا ہے وقت کے ساتھ ساتھ اس کو تبدیل نہیں کیا گیا اسی بادشاہ کی مطالق ایک اور عجیب بات بھی ہے تاش کے تین بادشاہوں کی موچے ہیں لیکن کنگ آف ہارٹس وہ واحد بادشاہ ہے جس کی موچے نہیں ہیں دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ تاش میں دو جوکرز کس لیے ہوتے ہیں یہ باد ڈیرھ سو سال پہلے کی ہے اس دور میں ایک گیم کھیلی جاتی تھی جس کا نام ایوکرے تھا اس گیم میں جوکر کی طرح کے دو کارڈز ہوتے تھے تاش میں بھی جوکرز اسی گیم سے فن کے طور پر لیے گئے تھے جو اب اس کا حصہ بن چکے ہیں دوستو ایک اور انٹرسنگ بات یہ ہے کہ دوسری جنگ عظیم یعنی ورلڈ وار ٹو میں امریکن حکومت اپنے فوجیوں کو تاش بھیجنا شروع ہو گئی تھی ان تاش کو اگر گیلا کر کے کھولا جاتا تو ان کے اندر ایک نقشہ ہوتا تھا ففٹی ٹو کارڈز کو اگر اکٹھا کر لیا جاتا تو یہ ایک پورا نقشہ بن جاتا تھا فوجیوں کے پاس ایسے نقشے ہوتے تھے تاکہ ضرورت کے وقت یہ اس کو استعمال کر سکیں اور دشمنوں کو ان پر شک بھی نہ ہو کہا جاتا ہے کہ تین سو سے زیادہ فوجی اسی نقشے کو استعمال کر کر بھاگنے میں کامیاب ہو گئے تھے ایک اور عجیب بات یہ ہے کہ ویتنام وار میں امریکی فوجی اپنی ٹوپیوں کے اوپر ایس آف سپیڈز یعنی اکے کا یہ تاش لگا کر لڑتے تھے کیونکہ ویتنام میں ایس آف سپیڈز کے اس تاش کو موت کی علامت سمجھا جاتا ہے امریکی فوجی ویتنام کے فوجیوں کو ڈرانے کے لیے ایسا کرتے تھے یہ ویتنام کے کسی فوجی کو مارنے کے بعد اس کی یونیفارم پر اسی کارٹ کو لگا دیا کرتے تھے دوستو اگر آپ ایسی ہی کسی اور چیز میں چھپے سیکرٹس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹس کر کر ضرور بتائیں